بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے تقریباً دس ہزار افراد جو وہ موت کی وادی میں چلے گئے اور لاکھوں لوگ اسے متاثر ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جڑے وہ سارے مسائبتیں اور آلام اس میں بے رزگاری ہے مہنگائی ہے اور پوری دنیا کی ٹریڈ ہے نئی ڈیسٹینیشنز ہیں ٹورزم سارے کاروبار تباہ برباد ہو گئے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہی ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ دوزار اکیسار دنیا کے انسانوں کے لئے ایک بہترین آغاز ہو الحمدللہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی پاکستان میں جو کرونا کی شدت ہے وہ ہوئی تو صحیح لیکن اس میں اللہ کی بلیسنگ ہے اور حکومت کے خیال کے مطابق انہوں نے اس پر زیادہ اچھا کام کیا پاکستان ان ممالک میں شامل نہیں رہا جہاں یہ زیادہ مواد ہوئی ہیں پاکستان میں دوزار بیس میں جو پی ڈی ایم کی تحریک بھی پورے زوروں پر رہی حکومت گرانے کے لئے یہ جلت سوں پر جلت سے ہوتے رہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویروزگاری کے علاوہ کرونا میں بھی اس کا رول رہا آج اس فقط بھی حکومت گرانے کے لئے پہلا دن ہے اور جاتی عمرہ جو میانواز شیف صاحب کی ریعش کا ہے وہاں پی ڈی ایم کا سربرہ اجلاس ہو رہا ہے جس میں اصف علی ذرداری صاحب اور براو بٹو ذرداری صاحب ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے یعنی آپ پچھلے بہنوں کی اگر بات کریں تو یہ تھا کہ آٹھ تریخ آر پار ہو جائے گا اور اکتیس دسمبر لاسٹ تریخ دے دی گئی کہ اس حکومت کے خاتمے کا دن ہے لیکن حکومت چلتی رہی حکومت کی گورننس پر بھی ہم بات کریں گے کہ حکومت چلنا ایک مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ ہوتا ہے عوام کے مسائل ان کو حل کرنا حکومت اس گمان میں رہی اس تحریک کو روکنے کے لیے اپنے دعو پیجز بات دی رہی اور پی ٹی ایم اس کو گرانے کے لیے عوام کوئی پرسان حال نہ رہا کیا صف علی ذرداری صاحب نے پاکستان مسلم نے یہ نون کو بھی منوا لیا ہے کہ اسطیفوں کو آپشن جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن تک موقوف کر دیا گیا ہے لانگ مارچ کب ہوگا کون سا طریقہ استعمال کیا جائے گا یہ حکومت کے سامنے کون سا گولز ہیں فگرز کی لڑائی ہے یا زمینی حقائق کچھ اور ہیں گورنرس کے بات کریں گے کیا مولانا فضل الرحمان یہ آخر کار ان کا کون سا لانگ واس گیا جو وہ لانگ مارچی کو ترجیح دینے بارتولے ہوئے ہیں یا کون سا ایسی باتیں ہیں جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کسی کی اشیر بات حاصل ہے میانواز شیف صاحب کے مطلق جو خبر ہے ابھی اپن نہیں ہوئی باب سوک ذرا کہتے ہیں کہ بریٹش گورنمنٹ ان کو ڈیٹھ سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی ہے جب تک آپ کا علاج نہیں ہوتا دوسرہ پاکستان کے حکومت کے وزیرے جو داخل ہیں شیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیبروری میں ان کا پاسپورٹ منصوب کر دیا جائے گا ملک ہے کہ ان انہی لوگوں جو حکومت کرتے رہے ہیں یا حکومت کر رہے ہیں ان کے شکنجے میں ہے اور جو بے با سوام ہے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اس پر بات کریں گے دوزار اکیس کیسا رہے گا کون سی پلاننگز ہیں کون سی ہم اچھی امیدیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر جو دیا دن نکلتا ہے اس میں جب نیا سورے نکلتا ہے تو پھر خدا اپنی دنیا کے لیے ایک نئی ہوپ نئی امید اور نئی قسم پہ انسینٹیوز کے لیے ہوتی ہے ہمارے ساتھ ناصر شراجی صاحب ہیں سینئر تجزہ کار اور کاشر بشیر خان صاحب سینئر ارنگر پرسن ہیں اور تجزیہ کار ہیں تو ہم آج ساتھ لائن پر موجود رہیں گے مارشل اجاز ملک صاحب ویلکم ٹو دا شو جی شراجی صاحب کیا کہیں گے دوزار بیس یہ ایک بھیانک خواب دوزار اکیس نہیں ہے بھیلنے اور آج پیدا پروگرام ویلکم ٹو دا شو بہت شکریہ جی اکبال شاہی صاحب اب تو خواب نہیں رہا اب تو حقیقت ہے اور حقیقت بھی وہ جو ہمارا مو چڑھا رہی ہے خواب تو ہم نے دیکھا تھا دوزار اٹھارہ سے پہلے کہ بڑا سہانہ خواب ہے بڑے سہانے خواب دکھائے گئے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اور جو دوست کہتے ہیں کہ پاکستان کو ترپیش مسائل کا حل کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کی گئی تقریروں میں ہے تو میں اس بات سے اگری کرتا ہوں بلکل مسائل وہی ہے اور ان کا حل بھی وہی ہے لیکن افسوس نہ کمر یہ ہے کہ جب اقتدار میں آ گئے وہ کہانیاں سنانے والے تو انہیں دھائی سال تو سمجھ میں نہیں آئی آپ دیکھئے نا دوزار بیس کو اعترافات کے سال کے حساب سے بھی یاد رکھا جائے گا قائد اعظم علی رحمہ ایک موقع پہ اپنے ساتھیوں سے جب بہت مایوز ہو گئے تو سیشبہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جب میں جتنے بھی سکے ہیں سب کھوٹے ہیں عمران خان صاحب نے لفظ کھوٹے تو استعمال نہیں کیا لیکن جو غلطیوں کا اعتراف کیا ہے اور جس طرح کہا ہے کہ ہمیں تو سمجھیں نہیں آ رہی تھی دو دھائی سال تو ہمیں سمجھنے میں لگ گئے آج وہیں سمجھ کیا ہے کامران چاہد کے پرورم میں کہ یہ میرے ایک بات کا غلط مطلب یہ جی وہ صحیح مطلب پھر بتا دے نا ہمیں تو یہ مطلب سمجھ میں آیا وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اقتصادی حالت اتنی خراب ہے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ ڈالر کیسے کنٹرول ہوتا ہے دیکھئے نا ان کے سپر مین نے ڈالر کا جو حشر کیا عمران خان صاحب کا اپنا بیان ریکارڈ پہ ہے جب وہ اقتدار میں آئے ڈالر کو کھلا چھوڑ دو اس نے ایسا ناچ نچایا کہ ہماری معیشت کو ناچ آج تک نچا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں جنہ تیری مرضی نچا بے لیا عام آدمی کے پاس تو حل ہوئی ہے دو ڈالر جو کنٹرول سے بعد اوپن میں آئے تو ضرفتال بھٹو صاحب کے زمانے میں آئے دیکھئے مہین قریشی صاحب کیا کر گئے تھے باہر سے آنے والے لوگ ہیں کہ جنڈا لے کے آتے ہیں 30% کرنسی مہین قریشی نے ڈیویلیو کی اس کے بعد بھی ہم یہی دیکھتے ہیں عمران خان صاحب نے یہی کیا پھر آئی ایم ایف کے جانے آنے آنے جانے وہ جو لگے رہے تو اس میں نقصان کس کا ہوا پاکستان کا وہ آکسورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں جیزا میں اذر آپ ویلکم کرلوں اپنے ایر مارشل ایجاد ملک صاحب بات آپ بھی کریں گے سلام علیکم جی ویلکم صاحب اکمال صاحب میری طرف سے آپ کو اور آپ کے چینل کے سو سارے پاکستانی بھائی بہنوں کو نیا سال مبارک ہو اللہ کرے گے یہ سال ہم سب کے لیے خوشیاں امن سلامتی لے کے آئے بہت شکریہ دی کسیل صاحب تو جناب تھرٹی پرسنٹ کرنسی ڈیویلی ہوئی عمران خان صاحب جو اکنامکس پڑھ کے آئے تھے آکسورڈ سے ہمیں بتاتے تھے کہ ایک روپیہ جب گرتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو ایک ارہ روپیہ کرزہ بڑھ جاتا ہے ایک سو پانچ سے شروع ہوا ڈالر کا رکس ایک سو ساٹھ پہ آج دستیاب نہیں ہے فلیکچویٹ کرتا رہتا ہے کرزے کہاں پہنچ گئے آپ خود اندازہ لگا لیجئے یہاں فیل ہوئے اس کے بعد جناب لٹا ہوا پیسہ ملک اندر آئے گا اور چوروں کو نہیں چھوڑوں گا نہ لٹا ہوا ایک روپیہ آیا بلکہ جس کمپنی کی برطانیہ میں ختمات حاصل کی گئی تھی یہ بھی جاریلی بلٹ کر دیں کی بادشاہت میں تو ہوتا ہے کہ دروازے کے اوپر حصہ لٹکا ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ پیسے نکروانے کے لیے اس کو فانسی دے دیتا ہے پرسیکیوشن اور قانون بھی تو مضاہم ہے کوئی مضاہم نہیں ہے کوئی مضاہم نہیں ہے دیکھئے جو لوگ بھاگے جن کو یہاں سے نکالا گیا مل ملا کے یعنی پوری وزارت سیت اندھی ہو گئی ایک شخص کو کہہ رہے ہیں جی مرنے والا ہمارے خاتے پڑ جائے گا شیخ رشید صاحب کیا کہہ کرتے تھے سب سے زیادہ سبق ہوا میں پڑھاتے تھے پوری وزارت سے سیت نے ان کے وہ جو سی ای او ہیں شاکت خانم کے وہ بھی اس بورڈ میں شامل تھے انہوں نے کہا جی فورن ریلیس کریں فورن کر دیا ریلیس ایک ڈیل تھی پوری قوم کو بے وکو بناتے رہے کہ جی وہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ چھوڑا اور کئی لوگ چلے گئے بھئی الطاف حسین تو آج تک آ نہیں سکا میاں نواز شریف کو کیسے لائیں گے اساگڈار کو کیسے لائیں گے دیکھیں یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بھی ایک ایجنڈا ہے پاکستان مخالف لوگ جو ہیں جو لوٹ مار کر کے گئے ہیں برطانیہ انہیں پناہ دیتا ہے ہم نے اس پناہ کو ختم کرنے کے لیے یہ تو کہتے کہ ہائل پارک میں اگر آپ کو کسی لوگوں کو پھرتا دیکھیں اور وہ آرام ایسے بھی اسے پھر رہا ہوا بارا گردی کی طرح پتا چلے گا کسی نے کسی ملکہ وہ سربراہ ہے یا کچھ وہ پیسے روٹ کے ایسے ہی یہاں سے ہر آدمی بیماری کے بانے گیا وہاں پہ وہ ڈینر کر رہا ہے اور جناب ڈانس پارٹیوں میں بھی شریک ہو رہا ہے اور واک بھی کر رہا ہے بڑا ریگلرلی اور پھر تصویر وہ ایشو کر دیتا ہے کہ جی وہ بس طرح باک پہ ہے وہ لیٹا ہوا ہے سٹریچر پہ ہے پتہ نہیں کہاں کہاں اس آگڈار صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں سب کچھ آپ دیکھ چکے اچھا ایکانومی میں پھر آپ دیکھ لیں پی آئی اے کا کیا حشر کیا ایک صاحب کا غیر ذمہ دارہ بھئی ہوں گی جالی ڈگرییاں پائلٹوں کی آپ انویسٹیگیشن کرتے اور ان کو نکال دیتے انہوں نے کہا جی پی آئی اے کے زیادہ تر جو پائلٹ ہیں جالی ڈگرییاں ہیں پی آئی اے کے ایسی تیسی ہو گئی تو یہی حال ہر شعبے کا ہے ریلوے میں کیا ہوگا اب یہ ناکانیوں کی طویل داستان سراج صاحب نے بتایا کہ پی آئی اے کے پائلٹ کا واقعہ بھی نے اٹھایا ادارے ہوں تو ان میں کام کرنے والوں کی کوالیفکیشن پر بات ہوتی ہے ادارے ہی کس سطح پر پہنچ چکے تھے سٹیل میل کہاں پہنچ چکی تھی اور صاحب کا حکمرانوں نے سٹیل میل تو بند کر کے یا کروا کے مشرف دور میں بھی پرافٹ میں چل رہی تھی صرف دو فکریں آپ کی جادل سے خان صاحب نے کہا نا کہ میری بات کا غلط مطلب لیا گیا اچھا جی صحیح مطلب پھر یہ ہے کہ جتنی یہ ناکامیاں ہیں یہ آپ کا کریڈٹ ہے آپ بہت کامیاب ہیں تو جیسے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے ہماقتوں کا سال مزید ہماقتوں کا سال شروع ہوگا ٹو زیرو ٹو ون اچھا آپ نے بادشاہ صاحب ایک بات کی پی اے کی جیسے اب شراج صاحب نے بھی کی یہ چل ضرور رہا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں انڈکشن جو تھی پلٹیکل کتنی تھی ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہیں دوزار آٹھ کے بعد جو گورنمنٹس آئی ہیں دونوں پارٹیز کی انڈکشن دیکھ لیں اب ظاہر ہے کہ آپ ایک سسٹم پیپل پارٹی میں بھی چل رہی تھی چل رہی تھی اب بھی چل رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ اس میں جو لوگ جو پائلٹس آپ دیکھیں ایک کوئیک جو کام کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر بنا ہوتا ہے اس کی بھی پریکٹس بہت چل رہی ہوتی ہے اچھا اب یہ جو کرتے ڈاکٹرز کے ساتھ کرتے ٹھیک ہے جی وہ بھی میڈیسن دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ڈاکٹر بنا ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح کے ڈاکٹر تھے اس قرب سسٹم کو آپ جب بھی چڑیں گے یہ پورے شد و مد کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اجھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف صاحب آئے تھے سب نے اس کو ویلکم بھی کیا عوام نے بھی ویلکم کیا کارباغ لہم بنانے کی بھی بات ہوئی اور شروع میں وہ ان کی جو اصلاحات تھیں جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ بڑی دن کو لگتی تھی لیکن بعد میں کیا ہوا وہ مافیا سارا اکٹھا ہو گیا وہ سیاستدانوں کے روپ میں سامنے آگیا اکٹھا کر لیا وہ ظاہر ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے نا جی کہ پولیٹیکل لوگ ان کے ساتھ کچھ ہوں وہ اپنے جو لیجیٹیمیسی کے چکر میں ان کو اکٹھا کرتے ہیں اپنے اقتدار کو دعام بخشنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی نکامی ضرور ہے گونس کی نکامی ہے اور سب سے بڑی نکامی ان کی جو ہے وہ پنجاب میں ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سکسٹی فائٹ پرسنٹ پاپولیشن پاکستان کی پنجاب میں اور پنجاب ہی چلاتا ہے سب کو اور وہاں پر ایک ایسا آپ نے سی ایم بٹھا دیا کہ جس کا نہ کوئی ویجن ہے نہ اس کی کوئی گرپ ہے اور یہاں سے پھر آپ وہ جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ پی ایم ایل این اور پی 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 کی جو پاسٹ کی لیڈرشپ ہے جو اب پریزنٹ لیڈرشپ ہے وہ جو ہے وہ مافیا ہیں لیکن ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بزدار یہ صاحب کا خراب تھے نہیں وہ خراب تھے ان کو آپ دیکھیں خرابی یہاں سے پیدا ہو رہی ہے خراب تھے ہم بھی اگری کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں شرائی صاحب بھی کریں گے لیکن ان کو سزائیں کون دے گا اب پھر بات آگی جی سسٹم اب سسٹم کو کس نے بدلنا ہے سسٹم کو تو گورمنٹ نے بدلنا ہے نا جی آپ اس کے اوپر نقام ہی ہے آپ کی کیسے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو پتہاتا ہوں مطرمہ بینی جیسی رکھو کا بہت بڑا نام تھا پولیٹکس میں ڈیموکریسی کے لیے بڑی خدمات تھی لیکن انہوں نے کبھی ڈائلوگ کا راستہ بان نہیں کیا تو اپوزیشن کے ساتھ زرفقار علی بھٹو مطلب ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر بلکہ تھرڈ بلکہ بہت بڑے لیڈر تھے نائنٹین سیمنٹی سیون کی جب اپوزیشن نے ان کے خلاف کمپین شروع کی اور انہوں نے انیس مارچ انیس سو ستتر کو مفتی محمود کو خط لکھا زرفقار علی بھٹو صاحب نے انہوں نے کہا جی آپ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو کیوں سپھیلے گا بیٹھیں ہم اس کو ڈیسائٹ کرتے ہیں وہ بات کے معاملات تمہیں اعلیٰ داست ہو ہمارا پیم تو زند بنائے بیٹھا ہے کہ میں نے بات نہیں کرنا اس میں دیکھیں سیاست میں ٹائمینگ اور آپ کی فلیکسیبیلٹی دیکھیں آپ کو ضروری ہے آپ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی پی 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 کی جو لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے پی ایم ایل ایم کی کرپٹ ہے ٹھیک ہے اگریڈ بھائی ان میں کوئی متدل مزاج لیڈرشپ بھی ہے اس سے بات کرنا بجے طرح بتا دیں کہ جو پاکستان طریقہ انصاف ہے ان میں کون ایسی قدعہ و شخصیات ہیں جو یعنی ڈائی لاغ کر سکتی ہیں پوزیشن کے ساتھ دیکھیں ڈائی لاغ جو سپوکس میں نے وہ ان کو تانے دیتے رہتے ہیں اچھے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے اکبال شای صاحب مطلب ان کے ڈائی ہارڈ ورکر جو تھے بہت سوں کو آپ بھی جانتے ہیں ہم تو خیر ان کے ساتھ بھی چلتے رہے ان کو اگنور کیا گیا جو عام پارٹی باقی کرتی تھی اسی طرح ادل بھی ہوا اب پوزیشن یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہر کیس یہ نہ لیا جائے کہ عمران خان کی ڈائی سال کی نکامیاں جو گورنس میں نکامیاں ہیں جو بیورکریسی سے وہ ٹیکل نہیں کرسکے ابھی آپ دیکھ لیجئے لاہور کا کیا حال ہے پولیس کا کیا حال ہے جس پہ سب سے زیادہ غور کرتے تھے یہ بلکہ ایمپسائز کرتے تھے کہ پولیس کی ہم جو ریفارمز لے کے آئیں گے کلچر بندیں گے سی سیو پی عمر شیخ جو چینج کیا گیا مجھے بتائیے اس کی ایک بات تو مجھے میں اس کا فالو رہا ہوں اس نے کہا کہ فوج کی طرح اگر کوئی الیگیشن ایسا ہے جو پروو ہو سکتا ہے یا اس نے کوئی ایسا حرکت کی ہے پولس مقابلت اس کو اس کو سزا یہ دیجئے کہ نوکری سے بھی نکالا جائے اور اس کو جیل میں بھی بند کیا جائے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا کہ نیا پھر سی سی پی آگا کب تک کیا ہوگا مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو نیا سی سی پی ہم عمر شیخ پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ عمر شیخ کی کچھ جو بڑھ گئے تھی وہ ایکسپٹیبل نہیں تھی ایز ای پولیس آفیسر یا ایز ای سی ایس ایس آفیسر جو ہے وہ ایکسپٹیبل نہیں تھی لیکن وہ جو بات کچھ کرتے تھے وہ کرتے تھے جو آپ کی اکاؤنٹیبلیٹی ویڈن انسٹیوشن وہ فیل ہوئی یہاں پہ جو ڈی اے جی صاحب تھے میاں شباز شیف صاحب کے انہوں نے اکاؤنٹیبلیٹی جب ختم کی پولیس جو ہے محکتوں کے بے لگام ہو گئی فراج بھی ہوئی ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ میں بات کرتا ہوں کہ چیف نسٹر کے ویژن کی آج جو غرام محمود ڈوگن لگایا گیا ہے سی سی پیو لہور یہ آج سے دس بارہ سال پہلے کبزے کرنے کے جنرم میں ان کو صوبہ بدل کیا گیا تھا آپ مجھے بتائیے کہ ان کو آفیسر نہیں ملتے ہیں کوئی ابھی شزاد اکبر جیسا ہے کہ ڈی اے جی یہاں سے گیا جن پہ شوانہ ان کی ایم پی اے تھی اس کے کہنے پہ ان کو صوبہ بدل مزدار صاحب نے کیا ڈیڈ ڈاؤنرز اور بہت اچھے آفیسر تھے بہت سارے ایسے آفیسر ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پولیس جو ہے ایک بڑی ڈیسپلنٹ فورس تھی نہیں نہیں عمر شہ کیا آپ نے تصویر نہیں دیکھیں سوشل میڈیا پہ شہباز شریف کے قدموں میں جو بیٹھے ہیں شہباز شریف کے وہ وہ ویانس تھا وہ ویانس تھا نہیں وہ ویانس تھا اچھا یہ ایک اور شروع کام اس نے کیا تھا ہمیں دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نہ صندوق کی بات کرتے ہیں نہ پنجابی کی کرنی چاہیے نہ کسی اور صوبہ کی اب یہ جو سی سی پیو صاحب تھے ایک لئے سے تعلق رکھنے والے جو میں ان کو ایجنٹ لیو صافی کہوں گا ان کے ساتھ مل کے سوشل میڈیا پہ پروگرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کبھی خانپور کو پرموٹ کر رہے ہیں کبھی سرائکی صوبہ بھائی آپ کا کیا گام آپ سرکاری ملازم ہو جہاں پہ آپ کو جوڈیز دی گئی ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا سی سی پیو دوبارہ سے لگا دیا گیا کہ جو کبزے کرتا رہا یہاں پہ اور اس کو یہ ریکارڈ پہ ہے اور اس کو صوبہ بدل کیا گیا آج آپ نے وہ ڈی اے کی تا یہاں پہ آج آپ نے اس کو چیز کی پیل اصل میں وزیراعظم کے خیال تھا کہ وہ کبزہ چھوڑوا دیں گے وہ ایک مشہود پرارٹ کا کبزہ ہے ایک لائن لے لیجئے شرائی صاحب پہلے والا کبزہ چھوڑانے کیلئے لائے گیا دوسرا کرانے کے لائے جو آیا وہ تو کبزہ دروپ ہے اور علمیہ پتہ کیا ہے یہ میں تو نہیں کہا ہم نے یعنی قوم نے ووڈ خان صاحب کو دیئے تھے پاکستان پہ جن کا کبزہ ہے ان سے کبزہ چھوڑایا جائے سر یہ بتائیے کہ دوزار بیس میں جو آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ایک تو پوری دنیا کے لیے یہ بھیانک خواب رہا کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی موئی شرط تو وہ برباد ہو گئی ہیں اور پھر لکھوں آدمی جو ہے وہ جنی موت کی بادی میں چلے گا پاکستان کو اس سے نتاثر ہوا وہ کہتے ہیں مرے کو مارے شاہ مظہرہ والا صاحب پاکستان کو ویسی موشت کا برا حال تھا کون کون سی غلطیاں ہم نے کی ہیں جو ہم آگے دوزار اکیس میں آپ ایسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے ہمارے دنوں ساتھی جو ہیں انہوں نے کافی لمبی چار شیپ آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے ٹھیک ہے لیکن میرا دکھی جی تھوڑا سا ان سے بڑے عدد کے ساتھ میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا دیکھئے ہم لوگ جو ہیں وجودہ حکومت خاص طور پر پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کے لیے ہم لوگوں نے جو سکروٹلی کا میار ان کے لیے رکھ لیا ہے اگر ہم سب لوگ تحصیت قوم جس میں آپ یا میں ایک سینئر شہری کی حصیت سے اور پیا کے جو لوگ ہیں یا جو ہمارے یہ انٹلیکشولز ہیں اگر اتنی سکروٹلی ہم نے پچھلے تیس پینتی سالوں میں یا چالیس سالوں میں حکومتوں کی ہوتی تو آج ہم کنی اور کھڑے ہوتے ہیں انفارچنیٹلی عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا وہ اس قوم کو جو ہے ایک چارج کیا پچھلی حکومتوں کی ان major corruption کے اوپر کہ لوگوں کی expectations ان سے بہت زیادہ ہوگی اصل مسئلہ delivery کا نہیں ہے اصل مسئلہ ہے جو ایک deficit ہے promise اور delivery کے درمیان جو delivery ہو رہی ہے اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا ابھی آپ کے ایک ساتھی نے پی آئیے کے بارے میں بات کی پی آئیے آج جو ہے وہ جو اس کا operational cost ہے اس کے مطابق پی آئیے break even سے positive میں ہیں ان کی کتابیں وہ اگر آپ ان کا پچھلہ خسارہ جو ہے وہ بھی کم ہوا ہے لیکن اگر آپ ان کا پچھلہ خسارہ جو ہے وہ ساتھ شامل کرے تو پی آئیے نہیں بھی آپ کو لگے گی کہ پی آئیے پرفارم نہیں کر رہی لیکن اگر آپ ground پہ جا کے صورتحال دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پی آئیے کی موجودہ انتظامیہ کیونکہ ان کو حکومت کی طرف پہلے پی آئیے اس لیے تباہ ہو جی کہ اس کو وہ ظاہر کہیں گے لوگوں تو کوٹس میں جا کے سٹے بھی لے کے آگئے تھے آپ کو پتا ہی ہے جی وہ اس لیے کہ دیکھیں with due respect کے کوٹس جو ہیں وہ ابھی جو کوٹس جب یہ question کرنا شروع کرنے کیلئے اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو پھر کتنا بڑا pressure آتا ہے حکومت کے اوپر اور وہ کو جو کسی نے medical advice دی اس کے اوپر انہوں نے compromise کر لیا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس شخص کو جس نے جالی جو ہے medical reports تھی اس کو کوئی question نہیں کر رہا کہ وہ لندن میں جا کے شیر بن گیا ہے اور اس کے پجائے جنوں نے چھوڑا ہے بلکہ جن کوٹس نے چھوڑا ہے جس کو appreciate کیا گیا تھا انہی کوٹ کے بلانے پر بھی وہ نہیں آ رہے چلے جی میں مانتا ہوں کہ حکومت نے compromise کر لیا کہ حکومت نے چھوڑ دیا لیکن چھوڑنے والے کو پوچھتا ہے کہ جو بھاگا ہے اور اب وہاں جا کے جو اینا وہ سینہ تان کی ہے جو اینا کہہ رہا ہے کہ جو کرنا کر لو اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو یہ ہمارے دورے میار نہیں ہونے چاہیے میرا خیال ہے ہمیں حکومت پنجاب میں definitely governance کا مسئلہ ہے پولیس اصلاحات نہیں ہوئی یہ ایک مسئلہ ہے لیکن پچھنا تو پورا سال دیکھیں گی ساری دنیا میں جتنے healthcare system سے بڑے بڑے ملکوں کے امریکہ اور اٹلی جیسے ملکوں کے healthcare system COVID کو fight نہیں کرسے گے ہم تو اللہ کی مربانی سے پھر بھی جو ہے اس سال ہم نے survive کر لیا ہے تو میرا خیال ہے یہ والا سال تو لیوری دینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ انہوں نے مد بزارہ کیا اور آگے ہمیں کوشش کرتے چاہیے کہ ان کی پر positive criticism پی ڈی ایم جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے جو پچھلے سال کا اس کا ذرا تھوڑا سا انیلائز کی دیئے کہ وہ کہاں تک بنی پھر کامیاب ہوئی نہیں ہوئی آگے تو چل رہا ہے ابھی تو پہلا دن ہے دیکھئے جی ان کا ایجنڈا تو اپنے جو ہےنا جو لیڈران ہے ان کو بچانا ان کا مطلب ہے سب سے غیبہ شہر وہ شخص بچا رہا ہے جو ہمیشہ سے جو ہےنا بزر کا کارٹ کھیلتے ہوئے ہر حکومت میں جو ہےنا وہ شامل رہے اور اب چونکہ وہ ان کا اگر آج ان کو کوئی حکومت میں جگہ دے دے کسی طریقے سے ان کو اکاموڈیٹ کر لے تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم کی تحریک ختم ہو جائے گی پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ جو اس کو میرے خیال میں تو گورمنٹ جو ہے گورمنٹ اس کو اور گورمنٹ کی جو ترجمان ہیں وہ اس کو زیادہ الائیب رکھے ہوئے ہیں وہ روز ان کو حکومت اسے گرفتار کرے نا جی جن پہ اتنے الزامات ہیں کہ جی اتنے عربوں کی مولانا نے جعدادیں بنا لیں چار شیٹ بھی ہو گیا نیپ کا رکا بھی چلا گیا طلب کریں آج ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پوری جماعت آپ سے پوچھ لیتے ہیں جو ڈر گئی پھر وہ حکومت کیا ہوئی جی معاف کیجئے گا اگر حکومت نے ڈرنا ہے تو لینے کیا ہے انہیں یہاں پہ اکبال صاحب کی اجازت سے آپ سے یہ کاش بشیر صاحب کو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کپیسٹی اور کپیبیلٹی کی بات ہوتی ہے اور جو موجودہ چیف پنجاب ہے سکسٹی فائب پرسنٹ عبادی ہے پنجاب کی اور اس میں جو پور گورنس ہے اور جس قسم کی یہاں پہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت ہی میں کہوں گا پتھیکٹک چوائس ہے اور اس کے اوپر انسس کرنا جو ہے اور میں سمجھ داؤں گا یہ پنجاب کے عوام کی توہین ہے جی اس کے بارے میں میں صرف یہ ہی کہوں گا جو جو اس نے گناہ بند پرس گناہ کہ ان کو لڑھانا اتنی بڑی غلطی تھی اور اس کو جہنا دزیم اکرم پلس کہنا اس سے زیادہ بڑی غلطی ہے اب آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں کہ لاہر کا سی سی پیو ایک سوال میں لانتا ہے آپ کی پتہ آ جائیں گے شراج صاحب آپ یہ بات کر رہے تھے تو آپ کو تھوڑا سا آپ نے کہا کہ کون بنا کرتا ہے آپ کے سامنے جو مولانا فضل الرحمن کا جو ازادی مار تھا اس میں جس طریقے سے یعنی مار چھوا انہوں نے بردیاں پہنی کسی سٹیٹ میں ایسا نہیں ہوتا یعنی سٹیٹ بھی ایک حد تک اپنے کمزور نہیں کرتی انہوں نے بھی اپنے طریقے سے ان کو حل اور ہنڈل کرنا ہوتا ہے لال مسجد کا واقعہ ہے کہ ابھی تاک ہم بات ہی نہیں کر سکتے نا کرتے ہیں یعنی اس ایک زمانے میں جب وہ واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس قسم کا فیر یا خوف یا کس قسم انہوں نے کہا ساڑھے تین سو تو بام بھی پھٹ جائیں گے پورے ملک میں یہ جب ہم آپس بیٹ کے بات کرتے ہیں اس کا جواب آپ سے ملوں گا جب ہم کرتے ہیں کہ پکڑ لیں بی درست ہے سر کام فوجیوں کا تھا معاف کیجئے گا لیکن میں سینڈل فوجی انہوں کے میں جنرل مشرف کی بات کر رہا ہوں میں ایک ٹی وی چینل پہ لائف شو کر رہا تھا صبح سے شام تک کی نشریہ آتی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب آپ صرف لال مسجد وہ جو لوگ تھے جو اندر تھے وہاں پہ جن کو یہ ٹیرریسٹ کہتے ہیں اور وہ کہتے تھے کہ جناب ہم اسلام کی بڑی خدمت کریں ہم نے کہا تھا جناب یہ جو جلغار کریں نا کمانڈو ایکشن کرنے کے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پانی بجلی سوئی گیس منقطع کر دیں ایک دن دو دن تین دن وہ سروائیو کریں گے اس کے بعد سب ہینڈز اپ کریں گے اور باہر آ جائیں گے نہ آپ کو گولی چلانے کی زود پیش آئے گی نہ آپ کو اپنے ویلیوبل کمانڈوز جو ہیں وہ مامر والے کی زود پیش پیپل پارٹی میں اس پر بات کریں پیپل پارٹی نے کہہ دیا کہ ہم سینڈل پیپل پارٹی میں کہہ دی کہ ہم سینڈل بائی الیکشن میں جا رہے ہیں اور نون لیکو بھی انہوں نے منواہ لیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ مولانا فضل و رحمان سولو فلائٹ میں کہاں تھا کہ انہوں کو ساتھ لے کے چلیں گے نہیں سولو فلائٹ اب نہیں ہوگی میرا خیال ہے کنسنسس سے جو فیصلے ہوں گے سب اس کے مطابق چلیں گے اور اگر یہ سب سوچ رہے ہیں دیکھیں یہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ زمنی انتخابات بھی لڑیں گے سینڈ کا الیکشن بھی ہوگا اور اس کے بعد میرا خیال ہے سب نے انیلائز یہ کیا ہے بیٹھ کے کہ ایک بہت بڑی ایکسسائز ہوتی ہے جنرل الیکشن بڑا کاسٹ اس کی پڑتی ہے افراد افری ایکانومی پھر سٹینڈ سٹیل پہ چلی جاتی ہے لہٰذا سب کچھ ہونے دو عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گھر بیجنے کی کوشش کر رہا میرا خیال ہے یہ بری چیز نہیں ہے میرا خیال ہے ایسا اگر ہو جائے تو پندرہ سے بیس دن میں نقشہ جو ہے وہ کسی نقشی صحیح ہو جائے گا موضوع یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی تحریک دوزار اکیس میں کہاں تک چل پائے گی کیا یہ نظام چلتا رہے گا یا اس کو ٹپل کرنے کیلئے کون کون سے سکنڈے استعمال کیے جائیں گے یا کہیں وہ جو پرسپشن بنائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کو گرا لیں گے کون سا کوریا استعمال کریں گے کیا پاکستان کی عوام ایک اور نئے انتخابات کا متحمل ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 سے بدل سکتا ہے میں تو کوئی سوز باغ دکھانے کے لیے تیار نہیں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں حقائق یہ ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا روت لس قسم کے لوگ آنے چاہیے ہیں دا ٹاپ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں اس عمران خان کو جو کہتے تھے غریب کے لیے بھی وہی قانون ہوگا اور امیر کے لیے بھی وہی ہوگا اور کسی کو کوئی پریولیج حاصل نہیں ہوگی اور ہم انصاف کریں گے تحریک انصاف تو نظر آ رہی ہے انصاف ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا جو کام عمران خان صاحب نے کرنے تھے جو ان کے بالکل اپنے ہاتھ سے اپنے پین سے ہونے والے تھے وہ بھی نہیں ہو سکے کہاں گے چینی مافیا کے خلاف کروائی وہ آٹا مافیا کہاں گیا وہ پیٹرل مافیا کہاں گیا سوہی پھر رہے ہیں انہی کے دائیں بہاں بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا نہیں کچھ ہوگا اکبال شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ پوزیشن کی بات کر دوں آپ کے لاس پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پانی کا بلبلہ ہے ٹھیک ہے یہ بانمتی کا کنبہ ہے بابلز ہیں بابلز ہیں اوڑ گئے آپ کے سامنے آپ ویپلز بان کے بھی اوڑ گئے ہیں کچھ اور یہ بھی میں نے کہا تھا میں نے لکھا بھی تھا کہ پیپلز پارٹی کبھی ریزگنیشنز نہیں دے گی آج مریم نواز شیف کو اپنی اوقات پتا چل چل چکی ہے یہ پولیٹکس یہ کوئی سٹیج کی ڈرامے نہیں ہیں کہ آپ جیسے عوام کو بے کو بنا لیں سب سے زیادہ کس نے کیا ہے پیپلز پارٹی نہیں پیپلز پارٹی نے دیکھے اپنا اصولی موقف ہے یہ لوگ بھول گئے تھے دین اس لیے کیا ہے کہ دلگڑی خداب میں کھڑے ہو کے جب انہوں نے دعایاں دیکھنا یہ مریم نواز شریف جو ہے وہ یوز کرنا چاہ رہی تھی ان کو آصف علی زرداری جس بندے کا نام ہے وہ میں نہیں سمجھ تھا کہ کبھی بھولے گا کہ محترمہ بینی زیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا گیا جسے بھٹو کے ساتھ ماضی میں کیا کیا گیا ایمن آہ اس کے ساتھ آصف علی زرداری کے ساتھ کیا گیا اور ہم بھول جاتے ہیں کہ دوزار چودہ میں جب ان کے پاس چانس تھا اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ترنے میں کہ ایک وقت آئے تھا کہ گورنمنٹ جو تھی یہ ریلیف مانگ رہی تھی میاں شباز شریف اپنا استیفہ دے رہتے مولٹاون کے کیس کے اوپر اس وقت میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیموکریٹک سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے تو آج مریم نواز نے کیسے سمجھ لیا کہ اس کی انسٹرکشنز کے اوپر اس کی خواہشات کے اوپر پیپرز پارٹی ڈیموکریٹک جو ہے اس سے پاس سے ہٹ جائے گی اس کے بعد دوسری بات جو آگئی میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لئے پاس ایک تو گورنمنٹ میں اتنا دم خم اپوزیشن میں دم خم نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ محترمہ بینیزیر بٹو یا نصر بٹو نائنٹین نائنٹی یا نائنٹین نائنٹی تری والا لانگ مارچ تھا آپ کو بھی یاد ہمیں بھی یاد ہے جب اسی نواز شیف نے سردار فاروق احمد خان لگاری اور نصر بٹو کے اوپر اور لاتھی چارج اسی پولیس سے پنجاب پولیس سے کرایا تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے یہ ان جیسے لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے مضامت کی سیاست وہ کچھ اور لوگ کرتے تھے عمران خان صاحب کے پاس جو ہے مارچ میں سینٹ میں ان کی مجورٹی آ جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی انہوں نے کوئی مجورٹی آ جائے دے دو تا ایک سریعت آ جائے دے کہاں میں نہ کرنا کہاں کیا کریں گے پھر اب بھی انہوں نے کوئی ایسی جو ہے قانون سازی نہ کی جو روثلس آہ اکاؤنٹیبلیٹی کی بات ابھی شرازی صاحب بھی کر رہے تھے ہم تو کہتے آئے لکھتے آئے کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے ریٹ آف دی گورنمنٹ ہونے چاہیے یہ جو ڈنڈے والے جتھے والے یہ لوگ مسلمین نون کو بڑا یاد کروا دیتے ہیں انہوں نے ڈنڈے برسائے تھے جو بھٹوز کا انتقام ہے شاہید بے نظیر بھٹو کے مزار کے اوپر دو دو یعنی فیملیوں کے جو بچے تھے جی جی ایک تھا حاکم مزرداری کا پوتا حاکم مزرداری بھٹو صاحب کے مطلب کیا کہتے رہے ایک مٹھائیاں بانٹیں دوسرا نون لیگ کے سربراہ کا کی بیٹی وہاں جا کے فاتح پڑ رہی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے اس اس خاتون کو سمجھ پولیٹکس کی تو دیکھیں نا پولیٹکس کی گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں سیاست بڑی بے رحم ہے اب ماضی میں دیکھیں نا یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو جو کل کا بچہ ہے وہ پارٹی چاہ سکتا ہے مجھے بتائیے انہوں نے انہوں نے بہت ہائٹ پہ لے جا کے ان کو نیچے پھینکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پیپرز پارٹی نے بہت اوپر جا کے سیڈی کھینچ لی ہے اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ ان کی اپنی صفوں کے اندر پی ایم ایل این کے آپ دیکھ رہے ہیں دو ستیفے تھے بڑے خاص آدمی تھے ان کے ایک تو وہ محترمہ کے ہسپنڈ کا بھائی بھی ستیفے تھے دیں دیکھیں وہ مکر گئے انہوں نے مکر گئے تو آپ یہ اتنے اسی پچاسی اگر اتنی کلوز لوگ ایک ڈیپٹی سپیکر تھا جی آپ کو پتا ہے ان کے رجیم میں اگر وہ لوگ ستیفے تھے بھاگ گئے ہیں تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا کہ سمجھے موسلم ری نون کی جو قیادت کی کہنے پر وہ میں نے ستیفے نہیں دے رہے نہیں دیں گے سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ستیفے نہیں دے دیں گا آج کی ڈیٹ میں لکھ لیجی آپ یہ اگر کاشی صاحب کی اداد و شمار کو ہم مان لیں سکسٹی پرسنٹ اوکے آگے چلتے سکسٹی پرسنٹ اگر نون لکھ نے ستیفے دے دیا اور نون لکھے الائز نہیں یعنی ملاک جلا کے سب اگر سو سیٹوں سے ستیفے آگئے تو بائی الیکشن نہیں ہوگا جنرل الیکشن ہوگا یہ ارمارشل صاحب صاحب سن رہے ہیں کیونکہ میں اس لیے آپ کے طرف ان دونوں باتوں کے بعد آتا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ کیا اسی ڈیبیٹ میں ہی ملک فسا رہے گا کہ یہ جو لوگ ہمارے سامنے کو دور کی بات نہیں ہے اگر ہم نے ایٹی فائیو کو شروع کیا نان پارٹی پر سیفے الیکشن پر سب کو لوگوں کو اوقات کا پتہ ہے میں نے میں نے اس لیے پانچے گاڑیوں کے علاوہ کچھے گاڑی نہیں دیکھی کھرموں کھرموں پتی ہیں پھر یہ اتنا بڑے مفجد بن چکے ہیں بھی ریپلیس کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو اب اس سبر نہیں آرہا کہ بھی اسے اٹھائیں گے تو پھر وہ لوگ مل جائیں گے پی ٹی ایک لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے کبھی نہ کبھی تو مجھا یہ کا حل کیا ہے ایبڈو ایبڈو لگائیں سب کو آؤٹ کریں دین ماشد صاحب ہلو میں ان کو باز نہیں آ رہی سر حل اس کا یہ ہے جو لوگ پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں اس ملک کو تباہی میں ہرک کا رول ہے اس ملک کی تباہی میں ہر پارلیمنٹینین کا رول ہے یہ جو پچھلے چالیس پچاس سال سے میزیکل چیئر ہو رہا ہے سیاست کے میدان میں یہ سب لوگ اس ملک کو کچھ نہیں دے سکے ان سب پہ پہ بندی لگانی چاہیے اور ایک بات میں اور عرض کرنا جاؤں گا وراثت کی سیاست کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکنے کے لیے کیسے پلٹیکل پارٹیز ایک میں آپ کو تبدیل کرنی پڑی بنائیں نا جی قانون بنائیں جمنان خان صاحب کہتے تھے وراثت کی سیاست نہیں چاہیے ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں بنائیں قانون وارث ہونا جرم تو نہیں ہے وارث ماں باپ کی جہدائیت کا ہونا جرم نہیں ہے یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ اس کو اپنی وراثت سمجھ دیا جائے ایک بات میں وزن ہے اگر ہم بٹو صاحب کو دیکھتے ہیں تو بٹو صاحب سرپ میں لیڈر تھے اور بعد میں مطرمہ بینجیر بٹو نے بھی اتنی بڑی سٹرگل کی بزامت کی سیاست کی کہ وہ مروسیت میں میں نہیں سمجھتا بہتی لیکن آپ کی جو قیادت ہے بلاول بٹو اور مریم نواز شریف اور ان کے جو باقی لوگ ہیں یہ حمزہ حمزہ یہ سب وراثتی ہیں یہ ٹپیکل وہ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے لوٹے ہوئے پیسے کے بل بٹے پر اقترار کے مانو تک پہنچے ہیں پر مہتر صاحب وراثت آرہی ہے دی آرہی ہے جی پرکل اچھا یہ بتائیے کہ یہ جس طرح ابھی شرائط صاحب نے کہا جی اپڈو لگائیں اور یہ جو وراثتے کی جو شیاستیں ختم کریں ایسا تو قانون پوری دنیا میں نہیں ہے مثلا تو یہ ہے کہ اس کا اور بھی کوئی رفاند ہو سکتی ہیں کہ یہاں سینٹرل اگزیکٹری کمیٹی کے مطلق میں میں نے کئی دفعہ کہا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ بھی سینٹرل اگزیکٹری کمیٹی کے مطلق آپ سپیشیلٹی رکھیں ہونا ہوگا کہ آپ کا چاچا بابا ماما کو پیس میں سارے آ جائیں پھر یہ ہے کہ جب ون تھرڈ فیمیل کی انہوں نے مشرف دور میں ایک ان کر دی ہے اسے فیمیل کو تو اس میں یہ فیملی آگئی اس میں بھی آگئے پی ایچ ڈی ہونے چاہیے وہ اپنے فیلڈ میں اس طرح تو ہو سکتا کیا کہیں جی اصل میں دیکھیں جی بدکسمتی یہ ہے جی کہ یہ اگر اپنے پوری پولیٹیکل حصہ کو دیکھیں تو جس وقت جو بھی کوئی اور اس میں بشمول ملٹری ڈکٹیٹرز کے جو بھی لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں کو آئین سمیت وہ اس طریقے سے اس کو جو ہے نہ میوٹیٹ کرتے ہیں جو ان کا اقتدار کو دوام بخشے بڑی سمپل بات ہے مجھے آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہماری کانسٹیوشنل ہسٹری دیکھ لیں کہ ہم اس لیے جو ہے آئین نہیں بنا سکے کہ اگر شروع میں کہ اگر اس وقت کسی بھی طرح کا سیاسی نظام آتا جس میں عوامی نمائندگی ہوتی تو اس میں بنگولیز جو تھے ان کو جو ہمارے مشرقی پاکستان کے سبھائی تھے ان کو جو ہے ایک جائز شیر ملتا جو کہ مغربی پاکستان کے جو فیوڈلز اس وقت اقتدار میں تھے اور جو بیوروکریسی اقتدار میں ان کے ساتھ شریک تھی ان کو وہ قبول نہیں تھا اور ہم لوگ انہیں بنگالیوں کو آئیسولیٹ کر دیا اور اسی طرح جب جو ایوب خان کا وقت آیا تو ان کے ساتھ بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی ان کو انہی چیزوں کا مشرق دیا جس سے ان کا اقتدار جو ہے وہ دس سال وہ بھی چل گیا یہی جنرلز رہا کے ساتھ ہوا اور پہلے ایک ساتھی نے بات کی جنرل مشرف تو پہ قصور بار تو وہ ہے نا جو صاحب کا ہمارے جنی جو ہر کوئی ہر وہ دیکھیں جی اقبال شاہی صاحب آپ ایک وہ جو ایک حدیث یا غالباً اس کا مفہوم بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جو نعمتیں اور جو اختیار دیا ہے نا جی اس کے مطابق اس کا احتساب ہوگا ایک اندہ شخص یا ایک جو اپاہل شخص ہے اس کا احتضاب آپ کی طرح اور میری طرح نہیں ہوگا یا ایک غریب آدمی کا ایک کروڑ پتی شخص ہر نعمت جو اللہ نے دی ہے اقتدار بھی اس میں سے ایک نعمت ہے اور اگر کسی نے اس کو میسیوز کیا ہے یا اس کا کپیسی کا ایشو تھا تو وہ دونوں صورتوں میں ہر ایک جو ہے اس کا لازلہ تجویر دے دیں کہ پروگرم کا وقت ختم وہ ہوتا جا رہا ہے تو آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے ایک سلوشن بھی سلوشن کی طرف آئیں جی میرے خیال ہے جی ڈائلاغ ہی اس کا حل ہے کہ ایک جو ملکی قیادت ہے اپوزیشن دیکھیں اپوزیشن ڈائلاغ کسی کریں آپ تو پاکستان میں پورے پورے جن بن چکے پارٹیوں کو سربراہ انہی سے کریں وہ تو آپ سٹیک اوڈر اور بینیفیشریز ہیں وہ اپنے پر مطالبہ تیسے ہیوی بیٹ کے طور پر رکھیں گے اب ہاں کہاں ہے کیا پورے پورے ملک میں کیا ریفرنڈم کرانا چاہیے نہیں جی میرے ایک ذاتی خیال پہ دیکھیں جی پارلیمانٹ جو ہے نا وہ سپریم ہے پارلیمانٹ میں ایک سیشن ہونا چاہیے جوائنٹ سیشن جس میں جس کو لائیو سارے جینل کور کریں اور اس میں لوگ بات کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاید صاحب آپ کنکلورڈ کیجئے دیکھیں جی اس کا سراری مل رہا سر ملے گا بھی نہیں ہم سو سال روتے رہیں گے سلا نہیں ملے گا آپ کو نظام انتخاب چینج کرنا پڑے گا یہاں جج کا اس کے پین کے ووٹ کی ایک احسیت ہے آر بی چیف کو اور ایک سپائی کا ووٹ ایک جیسی وٹیج رکھتا ہے دیکھئے ستر فیصد لوگ جائل مطلق ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ملکی پالیسی کیا ہونی چاہیے آپ جتنے مرضی اچھے سوچ سمجھ کے ترٹی پرسنٹ جو ریمیننگ ہے جو پڑے لکھی ہے باشاور لوگ ہے وہ آپ بہترین آدمی کو ووٹ دے دیں وہ ستر فیصد جو ہے وہ آپ کے فیصلے کی ایسی تیسی پھیر دیتا ہے وہ پھر انہی کرپ کو لے آتے ہیں انہی کو مافیاز کو لے آتے ہیں آپ کو دیکھئے آپ کو انتخابی قوانین بدلنے ہوں گے یہ جمہوریت یہ آج کل کی جمہوریت ہے یہ مکروہ ترین جمہوریت ہے سر یہ پاکستان اس کے لیے نہیں بنا جان ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی لوگوں کو تولیں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے چند ٹینیور سے اور پچھلے ڈائی سال سے جس پارلیمنٹ کی بات کی جاری ہے وہ تو بے تقیر ہو چکی ہے آپ جس قسم کے جملے وہاں پہ سنتے ہیں سینٹ جو ہمارا وانے بالا ہے وہاں پہ جو گالیاں مشاہد حسین جیسے اور باقی لوگ دیتے ہیں مشاہد اللہ تو آپ پارلیمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ بے تقیر ہو چکی ہے اس وقت جو مسائل ہیں اس وقت بہت بڑے ہیں ان کا حل ایک ہی ہے کہ امران خان کرے جو اس نے بادہ کیا ہواں کے ساتھ دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں دیکھیں بات سنیں جب تک آپ کے پاس مجورٹی نہیں آتی ہے آپ کے پاس پریزیڈنشل جو ہے آپ آرڈیننس لا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی آپ کریں تو صحیح آپ ان ججز کو یا کسی کو بھی اگر آپ کو کوئی ثبوت ہے جو ان کا ساتھ دیتے ہیں آپ اکاؤنٹی بھی لیٹ کریں ریٹ آف زی گورنمنٹ قائم کریں یہ نہیں ہونا چاہیے آج میں نے شوگر کی کمیشن بنا مجھے جب تک چینی مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے خرب و روپیہ کے پیسے لوٹے اس قوم کے ساتھ کیا مزاق ہو رہا ہے خرب و روپیہ شباز شریف نے لوٹا اس کے بیٹے نے لوٹا وہ جیل میں ہے الزام ہے نا نہیں الزام ہے اب تب ظاہر ہے کہ کسی الزام کے پیچھے رائی کا پارٹ بنتا ہے اس کے علاوہ تو نہیں ہے اچھا اب وہ اندر ہے اور اس کو ایک ایسا سیاسی یتیم ملنے جا رہا ہے کہ جس جو ایک سال پہلے تک اپنی پارٹی بنانا چاہ رہا تھا پھر وہ ٹی وی پر پروگرام کرتا رہا اب وہ جھوٹ بول کے محمد علی درانی کہہ رہا ہے کہ جی میں وہ اپنے آپ کو کبھی پوٹرے کرتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کو بیجنے والی مریم نواز شریف تھی وہ ایک تاثر پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہم سے این ار او چاہ رہا ہے اب اس قسم کے ٹرامیں یہاں پہ ہو رہے تو گورنمنٹ اپنے ویٹ بیچ پہ بلک کی کوئی شاید شکل بدلے یہ جتنی سیاسی جماعتیں ان کے بس کی بات نہیں میرا خیال ہے میں اپنے دونوں ساتھیوں کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور ایک نیشنل کنسنسز گورنمنٹ بنائیں اور وہ کوئی ایسا بادہ نہ کرے جس کو وہ پوڑا نہیں کر سکتی بہت شکریہ پینل کا شکریہ اداکتا ناظرین روزانہ کے پروگراموں میں ہم اس کا حال ڈھونکتے جاتے ہیں حل کیا ہے بائیس کروڑ عوام کا فیصلہ کرنے والے جو برس اقتدار کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ میکسیم اٹھارہ پرسنٹ وول لے کے بیس پرسنٹ وول لے کے آ جاتی ہے باقی کی تو آواز ہی کوئی نہیں ہے یعنی کئی دفعہ پوچھتے ہیں کس کا سرہ کہہ کہتے ہیں سرہ کوئی نہیں ملتا میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ری ویزٹ کرنا پڑے گا پاکستان میں جو دوسری دنیا کی ہم مثال دیتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے ہماری بھی جمہوریت ہی مستقبل ہے یہ جمہوریت تو نہیں ہے یہ تو پرائیوٹ لیمیٹڈ فرمے ہیں اپنے اپنے طور پر ریجسٹرڈ ہیں یہی ٹکٹ دیتے ہیں پیسے لے کے ٹکٹ دیتے ہیں اور اگر کوئی جیت جائے تو وہ ضمیر کے آواز پر کسی بھی فورم میں قانون سازی میں یا کسی اپنی اچھائی میں کوئی ووڈ نہیں دے سکتا فرنہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے بڑے بڑے زندگیاں دوگوں کی آپ کے سامنے ہیں بڑے بڑے اہم وکلا آج بھی پیچھے پیچھے کھڑے ہیں ان کی ولادوں کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بدلنا پڑے گا پاکستان میں اس قسم میں جمہوریت کا قطعا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے یا رہنے والوں لوگوں کے حقوقت حفظ کرنا ہے غریبوں کو روزگار دینا ہے تو پھر یہ جمہوری تو نہیں دے سکتی اپنا رالے خانہ کا خیار کی پاکستان زندہ بات 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 موسیقا 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 موسیقا